السلام علیکم میں اللہ اسلام این این چینل سے مقاتب ہوں ناظرین اکرام آپ کی خدمت میں چند احادیث پیش کرتے ہوں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کو کہتی ہوئی سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میت کی پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں دو تو لوٹ آتی ہیں اور ایک ان کے ساتھ رہ جاتی ہے اس کے گھر کے لوگ اور اس کی دولت لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے ارواح البخاری 6514 اور مسلم 2960 ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا اس نے پوچھا کہ امانت کا ضائع کرنا کس طرح ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کام نہ اہل لوگوں کی سپرد کیا جائے تو تو قیامت کا انتظار کرنا آخر جل بخاری 59 ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اس کو دیکھے جو مال اور صورت کے لحاظ سے اس سے فضیلت رکھتا ہے تو اس شخص کو بھی دیکھنا چاہئے جو اس سے مال اور صورت میں پست ہوگا صحیح مسلم 2963 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ایک تندرستی اور دوسرا خوشحالی ارباہ البخاری 6412 سحل بن سعادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ غزو خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے آپ زمین خود رہے تھے اور ہم مٹی ہٹا رہے تھے اور آپ ہمارے پاس سے گزر رہے تھے چنانچہ آپ نے فرمایا یا اللہ آخرت ہی کی زندگی ہے اس لئے انصار اور مہاجرین کو بخش دیں سحل بن سعید نے نبی کری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح رہاہ کی ہے ارباہ البخاری 6414 ابوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتی ہوئے سنا ہمیشہ بوڑے آدمی کا دل دو باتوں میں جوان ہوتا ہے دنیا کی محبت اور امید کی درازی سحی بخاری 8420 عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے پھر ایسی قوم پیدا ہوگی جو قسم سے پہلے گواہی دے گی اور گواہی سے پہلے قسم کھائے گی صحیح مسلم 2532 ناظرین کرم میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ احادیث پسند آئے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم صرف مسلمانوں کو قرآن پاک اور احادیث پر عمل کرنے والا بنا دیں آمین آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اور لوئیسلام این این چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا با مانے خدا موسیقی